بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذْوَاجِهِ وَإِطْرَتِهِ وَبَنَاتِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ اَجْمَئِنَ إِلَا يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بِلِسَانِ نَبِيِّ الْكَرِيمِ الرَّعُوفِ الرَّحِيمِ الْقِسِيمِ الْعَلِيمِ الْحَلِيمِ حَلِيمِ النَّئِيمِ الْوَسِيمِ الْجَسِيمِ الْصَبِيِّ الْخَبِيرِ شَيِّدِ النَّسِيرِ الْعَزِيمِ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله وصدق رسوله النبی القریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْيُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيْهِ بَاللَّهِ السلام وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيْهِ بَاللَّهِ صدرِ ذِوَقَار پاسبانِ مسلکِ رضا آفتابِ احلِ سُنَّت مہتابِ طریقت افتخارِ رضویت مخصنِ ملک و ملت حضرتِ علامہ الہاج ابو دعود محمد صادق صاحب قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ مرکزی امیر رضاِ مصطفیٰ پاکستان اور میرے نہائی تھی قابلِ صد احترام فخرُ سادات حضرتِ سید محمد عبدالغفور شاہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ دیگر علامہ اکرام مصطفیٰ حق احلِ سنت و جماعت ناتخانان شریع لسان اور میرے بزرگو دوست و عزیز سنی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا بند کریم جلہ جلالوہو وآمن والوہو وآتمہ برحانوہو وآزم شانوہو وَلَا اِلَهَا غَيْرَوْهُدِ حَمْدُوْسَنَا اور درود لا محدود حضور پر نور نورن علانور مسلمانہ دے دلان دے سرور شافعی یومن شکور حبیبِ ربِ غفور سرورِ کونو مکان محبوبِ ربِ دو جہان سیدِ مرسلان شفیِ مجرِمان وسیلہِ بے قسان سیّاہِ لا مقان رسولِ انسو جہان وارثِ زمین و آسمان پیغمبرِ آخر الزمان نبیِ غیبدا حجدہ ہزار عالم دی روح اور جہان جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی و صحبہی و باراک و سلم دی بارگاہِ بے قسپنا اندر حدیعِ درود و سلام پشکرن تو بعد عجدیِ نورانی و روحانی تقریبِ سعید میرے آلہ حضرت عظیمُ البرکت امامِ اہلِ سنت مجدی دے دین و ملت دنیاِ اسلام دے عظیم سکالت قرآن و حدیث دے سعی ترجمان صاحبِ کنزل ایمان امام الشاہ احمد رضاہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نغو وارداخو انہ دے سلانہ عرصِ پاک دی تقریبِ سعید میرے تو پیشتر اہلِ سنت و جماعت دے عظیم عالم اور خطیب اور خلیفہِ آلہ حضرت دجانِ شیم حضرت مولانا علامہ محمد مظفرِ قبال صاحبِ رضوی قرآنہ دا بیانہ اپنے سماعت فرمایا قرآنہ تو بعد او شخصیت جو کہ ساداتِ کرام وچومینے اور جنہ نے اپنیا اکھا نال میرے آلہ حضرت دی زیارت بھی فرمایا جس طرح ہونا بیان فرمایا تسی ہونا دا نورانی اور بیان جڑا اس سنے آئے اور میں حضرت پاس بانے مسلکِ رضا مخصنیالِ سنت حضرتِ قبلہ حاجی صاحب دامت برکاتم مولالیہ دا انجی نیاز مندہ آپ دا حکم سی حاضر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ دی باہر گئی دعا فرماو اللہ تعالیٰ کہ بھلا حاجی صاحب نصیتِ کاملا آجلا اور نافع عطا فرمائے اور رونا دا سائے آتفت دنیا آل سنتِ تا دیر سلامت بکر اینہ دا وجود بڑا غنیمت ہو جو سیگا پا میں کوئی من نہیں یا نہ من نہیں لیکن دلوں سارے یہ کہن دے ہوں دلوں سارے یہ کہن دے ہوں دے کہ اللہ تعالیٰ نے سنیا نے ایک ایسی شخصیت تطاف فرمائی ہو جو کہ اگر پاس اونا دے دلوچ ہے تو مستفادی عظمت ہے پیارے مستفادی شریعت دا پاس ہے تو بھارا دوستو آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدید دین و ملت امام اشیاء احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے اور آپ دی تصانیف پڑی جائے تو اے بات ہر ایک نو تسلیم کرنی پہ گی کہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے صحیح مانے دے اندر قرآن و حدیث دی ترجمانی فرمائے اج لوگ فرکا باری یاد دا رونہ رون دیں دکانہ تے بہکے ہوتلہ تے بہکے دفترہ وچ بہکے ڈیریاں تے بہکے اے ساری رونہ رون دیں وچے ہی حکام وچے ہی ریایا وچے ہی اور سارے کاروباری لیکن اگر واقعی انہوں نے یہ درد ہے اور مخلصانہ دادنا لگ رو اس چیز تے بیس کر دینے تو میں انہوں نے دعوت دینا خدا دی قسم امام عمد رضا دی تعلیم نو پڑھ کے بہک اگر انہ دی تعلیمات نو اور انہ دی کتابہ اور انہ دی رشادات نو پڑھ کے دیکھو تو امام احل سنت مجدی دے دین و ملت امام عشان احمد رضا ہاں بریل بھی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک ایسی شخصیت ملن دے کہ جنہ نے او ناقائد دی ترجمانی فرمائیے جنہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے سے آپانے عطا فرمائے یہ بالکل اگر اس چیز ہے سانو سانڈنالو پڑھ کے نو دکھے ہے نہیں بلکہ سانڈالو چاڑھ کے میں کہنا آجی صاحب تو پڑھ کے نو دکھے کہ نئے نے فتنے نئے نے فرقے نئے نئے جماعتہ اور نئے نئے جنہالیہ کہیں تے بلیف تے فیت زڑے نے ایک عمد سامنے پیش کی تے جا رہے نے اور نا کی لیتا جا رہے ہیں جی قرآن و حدیث دے مطابق چلو کوئی اور کوئی کہے ہیں زیانے تو پھر کوئی کہا لے ہو رہے ایک اندرہ سانڈا مذہب قرآن و سنت سانڈا مسلک کتابو سنتے کتابو سنت دا نام لے کے اقائد او پیش کی تے جا رہے نے جڑے کتابو سنت دے کینے بولو خلاف نے پر میرے آلہ حضرت حضیم البرکت امام آلہ سنت مجدی دے دین و ملت امام شاحمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی نے دسیا میں کوئی نوہ دین نوہ مذہب نوہ فرقے دی بات نہیں کر رہے کوئی نوہ طریقے دی بینانی پر ڈال دا آلہ حضرت نے دسیا سی آلہ سنت و جماعت خوانیاں اور آلہ سنت و جماعت دا مقیدات مصلق کیے آہور ماند نے کہ میں آلہ حضرت حضیم البرکت رامات اللہ لہا ہے آہور ماند نے آہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور ترہ گھوڑ کری آلہ سنت دامشن کیے مقصد کیے جناب بے منفتنا پروری نہیں یہ دہشت گھردی نہیں یہ قتل و غارت نہیں آلے سنت و جماد جو بھی عقیدہ پیش کرے گا کسے دل شکنی واسطے نہیں کرے گا کسے نو تکلیف پوچان واسطے نہیں پہ کرے گا او دا متمائی نظر کسے نو تکلیف پوچانا نہیں او جبا میں کسے نو پہنچ دیئے تے پہی پہنچے حق بھی آنکی پہ صحیح راستہ دخان دیا اگر کسے نو تکلیف پوچانا دیئے تے کچی بولو درہا تکلیف پوچانا دیئے تے پہی پوچے کیونکہ قرآن نو سنت دیروشنی دی اندر ہے آہ فرمان نے لیکن آلے سنت دا مسلک کی ہے کیون آلے سنت صحابہ دی تعریف کر دینے کیون آلے سنت و جماعت اہل بہت دی تعریف کر دینے آہ فرمان نے آلے سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی مینا سارے ملکے کیا تو وہ آہل سنت کہاں ہے بیڑا آہل سنت کوئی کھا موش نارے سجے کھ بیدائیں بھائیں میں دیکھو کر آنی بھول دا کیا تو وہ آہل سنت پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول آہ فرمان نے اسی سے حابہ دی تعریف کیوں کریں مفلے ہوں آہلہ نے دیکھا حدیثہ دے اندر میرے نبی نے سیابہ دی شاہن بیان کی تھی ہے آسی سنی بھی سیابہ دی شاہن بیان کرنے ہوں کیونکہ جدو سیابہ دی شاہن بیان کرانگے ساڑھے آقا علی سلام بھی ہو جھون دے تے جدو اللہ تے اللہ تے رسول راضی ہو گیا بیڑا پار ہو گیا آہل سنت کا ہے بیڑا ملکہ کہہ دو آہل سنت بار بار نہ مینوں کہنا بے آہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول سنی اہلے بیعت دی شاہن بیان کر دینے سنی اہلے بیعت دی شاہن بیان کر دینے کیوں اللہ نے نبی دی اہلے بیعت دی شاہن بیان کی تھی انما یرید اللہ لیوز ہیبان کو مریج سا احلال بیت وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا جو دو میرے آلہ حضرت نے کو تو میں حدیث دا مطالعہ برمایا حدیث آدھی اندر نبی کریم نے اپنی اہلے بیعت دی تاریخ بیان کی تھی میرے آلہ آلے سنت بھی بیان کر دینے کیوں بیان کرانگے اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے گا اس واسطے کسے نو تکلیف پہ جان واسطے نہیں ہو جو پہنچے تھے لنکھ واری دکھے سانو لوکا دی بروانے یسی اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا بارے اصحابے حضور کی لفظ بولو اہلے اچھی بولو اہلے کھل کے بولو کی لفظ اہلے میرے آلہ حضرت نے اہل سنت دا کی تا پیش کی تا ہے اہل سنت دا نظریہ پیش اہل سنت اہل سنت اہل سنت اور اے بھی جڑا نعرہ اہمیں نہیں کئی لوگ کہاں دیں یہ اہمیں نعرے بنائے نا نا یہ قرآن و حدیث تھے تیری نظر ہوئے اے نعرہ اہمیں نہیں تفسیرے درے منصور علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ دیت اور سیوتیوں جنہیں پنجہتر مرتبہ جاغ دیاں میرے نبی دی زیارت کی تھی ہے اے علامہ عبدالوحاب شورانی نے لکھا کنے لکھا بولو علامہ عبدالوحاب شورانی نے لکھا شورانی ہوئے جدے مطلق مولوی ابراہیم میر سے آرکوٹی ساجد میر دا دادا مرکزی جمیت ہے لے دیس دا مرکزی اغیر او دا دادا مولوی ابراہیم اپنی کتاب تاریخ ہے لے دیس اور کرو انہوں نے اپنی تاریخ دا بھی کوئی نہیں پتا امان نال کدھی اپنے بڑکیں دی تاریخ پڑھ لانا تے آجی صاحب دے قدمانو آگے چھو مانا غالبنے آسمی نے دردائے مصفو بے چھوئے چیز ہے شاید ہے سنو علامہ عبدالوحاب شورانی ہوئے ساجد میر دا دادا مولوی ابراہیم میر سے آرکوٹی جنہوں امام الاسر کی لکھ دینے بولو امام الاسر اثر دی نماز دا نہیں امام کدھرے نماز دا امام زمینے ہوئے انہوں نے زمانے دا امام کیے بولو امام الاسر مولوی مر گیاں امام الاسر دادے نو امام الاسر من دے تو مصطفانو کی من دے ہوئے سنو مولوی ابراہیم میر سے آرکوٹی میں ہسی فرقہ ماری ہے تو ہوا دین والے نہیں سنو مجمورن نا لینہ پہندہ ریفرنس بینہ پہندہ سویر دا پولے شام نو کہا را جائے انہوں پولے آیا نہیں کہندے اور سنو کہندے ہو کمران دے جاندے ہو ارادہ کر کے جاندے ہو شرک کر دے ہو مولوی ابراہیم میر سے آرکوٹی لکھ دا ہے کہ میں حاج تے چلیا گیا تو مصر تے شہر تے وچو گزر مصر وچو گزر رہا تے میرے ذین وچایا مولوی ابراہیم تیرے کتب خانے وچا لامہ عبدالوہاب شرانی دیا کتابہ نے تے تے تو ہوتے ہیں دے کتابہ پڑھ کے تے او دے وچو علمی مواد اصل کرنا ہے اے جی انہوں نے دے کتابہ پڑھ کے تے علمی مواد اصل کرنا ہے تے اے تھے مصر وچونا دی کبر ہے کیوں نہ ہوں نہ دی کبر تے حاضری دے جانے ہیں اور دی کبرتے رادہ کر کے جانا شرکت علامہ شرانی دی کبرتے رادہ کر کے جانا اسلام ہے تاریخ اہل ادیس مولوی ابراہیم صاحب کہنے میں کیا اتھے جا کے میں فاتحہ پڑھے ملکی پڑھی کچی ملکی پڑھی مولوی ابراہیم صاحب کہنے میں امام شافیدی کبرتے بھی گیا تے لکھتے پہنے کے اوہ نہ دی کبرتے ملو سکینہ نازل ہوندہ نظر آئے اوہ شرانی رامطلال ہے اور ماندے نے کس پنجتر مرتبہ لامہ سیوتی نے جاغ دیا جس اللہ مجلال الدین سیوتی نے سارے مدوان مفصر مندے محدث مندے یونین ایڈسٹرینٹ جی اتفاق پہ برکت ہے جس ساستی نے سارے مفصر اور محدث مندن سیوتی تے پنجتر مرتبہ جاغ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرن والا ہوئے اور اوہ سیوتی فرماندے نے تفسیر درے منصور سورہ کوسر دی پہلی آئے انا آتو اینا کل کوسر اتوڑے کجران والے دے کتب خانے میں چوئی مل جائی ہر مولوی کو لے مولوی نے اس ویرے آنکھو کٹ ذرا تفسیر درے منصور تریاں سو پارہ پہلی آئے حدیثِ قدسی اللہ فرما دے یا محمد منذکرنی ولم یذکرکا لئیس لہو فیل جنت نصیب اللہ فرما دے یا محمد حدیث نہ ہوئے حدیثِ قدسی نہ ہوئے سیوتی نے نہ لکھی ہوئے پنج لکھر بے نام دوانگا سیوتی وادیاں دے ہو بنیاں دے نزیق مُسند محدیث نہ ہوئے پنج لکھر بے نام دوانگا آہ پوری زنگی مولت درہ دیکھ آلے سنت آلے جنت اے وے گل نہیں اللہ فرما دے یا محمد منذکرنی ولم یذکرکا لئیس لہو فیل جنت نصیب اللہ فرما دے سونیاں منذکرنی ولم یذکرکا جنہ میرا ذکر کرے پہ تیرا ذکر نہ کرے لئیس لہو فیل جنت نصیب ودے نصیب جو جنت ہے ہی کوئی نہیں اہل سنت اہل سنت اہل سنت اہل سنت جاری ہے اور ایسے واسطے میرے آنزا حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدید دین و ملت قرآن و حدیث دے صحیح ترجمان صاحب کندل ایمان امام شاحمد رضا حبریل وی رحمت اللہ آفر ماندنے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدید دور ہو مل کے کہا تو وہ جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ سب خوشی نال کہہ دو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نسبت اے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ تجھ سے اور جنت رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا ہم رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا من زاکارانی والا یا ذکور کا جنہاں میرا ذکر کرے تھے دیرا ذکر نہ کرے اے کین والے ہو مسلحی اللہ کتے جاؤ گے مسلحی اللہ اللہ بیا برماد ہے من زاکارانی والا آج کئی مچلے بن جاندنے کی کہنے ہو جنالی بن جانے مچلے پتہ نہیں کےڑا سیئے کےڑا نہیں سیئے پترہ آجی صاحب دے قدمہ پہ چاہتے نماز پیدا دے کےڑا سیئے دے کیا آج Academic حادی محمد علیہ السلام 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 پاکستان محمد علیہ السلام 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 جن کے محمد علیہ السلام 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 محمد علیہ السلام